پاک فوج کے چھے جوان بطن پر قربان شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ تین دہشتگرد جہنم واصل دو زخمی آئی اس پیار کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں چھے جوان بھی شہید ہو گئے شہدہ میں حوالدار سلیم خان، نائٹ جاوید اقبال، سپاہی نظیر خان، حضرت بلال، سید رجب علی اور بسم اللہ جان شامل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دو روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے بھارتی حکام نے بلاول بھٹو کا اصطبال کیا، بلاول بھٹو زرداری بارہ سال میں بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ ہیں پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ آج ملاقات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ویڈیو پیغام میں کہا، گوہ پہنچنے پر خوشی ہے، امید ہے اجلاس کامیاب ہوگا، عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی امراند خان کی سامباز ہائی کورٹ میں پیشی، نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کے لیے دائر درخواست پر سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے، آپ کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا کہا تھا، آپ نے تفتیش جوائن نہیں کی، تفتیشی افسر موجود ہیں، ان کے پاس جا کر بیان کلم بند کر آئیں امراند خان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا، مافیا چیف جسٹس کے پیچھے پڑا ہے، ہفتے کو پورا پاکستان چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا بزدلی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ ٹانگ خراب نہیں ہے، یہ نیت خراب ہے، کیونکہ ٹانگ بطور جسم کے ایک حصے کی اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کب ٹھیک ہونا ہے اور کب خراب ہونا ہے امران خان کی ٹانگ معاملہ بن گئی ہے، ٹانگ نہیں نیت خراب ہے، بزدلی کا کوئی علاج نہیں، معاملے خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں ریلی نکالنے کے لیے چار گھنٹے گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، عدالت بلائے تو ٹانگ میں سوزش ہو جاتی ہے عدالت شوکت خانم اسپتال کی جھوٹی ریپورٹس مسترد کر دے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عدالت بلائے تو گولی، پلستر، مازوری، بالٹی، ڈبا اور اب ویل چیر گرفتاری کے ڈر سے کبھی چار پائی کے نیچے اور کبھی ویل چیر کا ڈراما پہلے کالی بالٹی سے مو تو باہر نکالنے کا اعلان کرو، پھر قوم کو باہر نکالنے کا اعلان کرنا بشرا بی بی نے امران خان کو ریحام خان کو طلاق دینے کا کہا ای میل کے ذریعے ریحام کو طلاق دی گئی، امران خان طلاق کے بعد ذہنی پریشانی کا شکا رہتے خلاف غیر شرعی کیس میں آن چوگلی کا عدالت میں بیان کلم بن کہا امران خان اور بشرا کے نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ عدد کا دورانیا مکمل نہیں ہوا بشرا بی بی اور امران خان کو عدد کا دورانیا مکمل نہ ہونے کا علم تھا پوری قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے، فتح پاکستان اور امران خان کا مقدر ہوگی حکومت نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو حالات خلاف ہو جائیں گے پی ٹی آئی رہنما شام احمد قریشی کہتے ہیں مذاکرات کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی حکومت فوری الیکشن کروائے اسد قیسر بولے ملک میں الیکشن ہوں گے حکومت آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رکھی گے امران خان پاکستان کو جتنا بدنام کرنا تھا کر لیا امران خان کو سنجید کی کا مظاہرہ کرنا چاہے اداروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں وفاقی وزیر شازیہ مری کا کہنا ہے آگست تک اسمیلیوں کا منڈیٹ ہے ستمبر سے پہلے من پسند نتائج کے لیے الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ چھوڑ دیں مزید کہا بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تابن تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے پاکستان کو کوئی بھی فورم نہیں چھوڑنا چاہیے ترقی، امن، استحقام ہمارے ملک کی ضرورت ہے چودری شجاعت حسین ہی مسلم لکاف کے صادر رہیں گے الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا کاف لکھ کے آئین میں ترمیم کل ادم قرار چودری وجاہت کی ترخواست خارج کر دی گئی الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن کی حکم امتنائی کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے پارٹی آئین میں ترمیم کا اختیار چودری وجاہت کو نہیں حکومت آئین سے کھلوار کر رہی ہے ہم پہلے عدالت گئے پھر مذاکرات کا راستہ اپنایا ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا آگے چل کر پی ٹی آئی اپنا راستہ خود چنے گی تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو پولیس چھاپے کے دوران مزاہمت پیٹرل بم پھینکنے کے کیس میں پرویز الہی کی گیارہ مئی تک عبوری زمانت منظور وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے برطانوی شاہ چارلز کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے اجلاس میں شرکت بھی شیڈیول عالمی رہنماوں سے ملاقات متبختے میاں نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی شہباز گل امریکہ کیسے چلے گئے لاہور ائرپورٹ کے امیگریشن کے دو افسران کو عدو سے ہٹا دیا گیا افسران میں دیپٹی ڈائریکٹر امیگریشن بلال تارر اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر رانہ شہباز شامل ایف آئی اے ہیڈکورٹرز ریپورٹ کرنے کی ہدایت امیگریشن حکام کے مطابق شہباز گل کے پاس عدالت کی جانب سے بیرون ملک جانے کا اجازت نامہ تھا عدے سے ہٹایا گئے دیپٹی ڈائریکٹر امیگریشن بلال تارر شہباز گل کی روانگی والے دن بیرون ملک تھے قرارشی بن قاسم ٹاؤن میں سرکار خام تیل کی چوری کے دوران دو ملزموں کی حلاقت کی تحقیقات میں اہام انکشافات سپیشل برانچ نے پولیس کو تیل چوری کے دوران پہلے ہی آگاہ کیا ملزم زاہد اور ساتھیوں کی مکمل تصدیق کی گئی پولیس نے اکشن لینے کی بجائے ریپورٹ دبا دی ڈی آئی جی ایسٹ نے گرفتار تینوں ملزموں سے تفتیش کے لیے نئے ٹیم تشکیل دے دی ملک کے کئی علاقوں میں جل تھلیک، اسلاعباد، راولپنڈی، ٹیکسلا اور دیگر علاقوں میں بارش اور یالاباری سوابی، حریپور سمیت، خیور پخت انفا کے کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے سوابی میں پانی گھروں میں داخل، سلاعبی پانی میں پھسے تین افراد کو رسکیو کر لیا گیا پی جی ایم اے کابلوچستان میں آج مستادھار بارشوں، یالاباری کا الٹ، خوزدار، لورلائی، موسا خیل، شیرانی، مکران، لس بیلہ اور پوہ سلیمان رینج میں شدید بارشوں کی وادی نیلم میں حادثے کا شکار گاڑی مل گئی لاپتہ افراد کا سراغ نہ مل سکا ڈیپورٹی کمشن نے لاپتہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی کہا حادثے میں نو افراد جانبھاک ہوئے لاہور کے شیعہوں کی گاڑی وادی نیلم میں گل گئی تھی جو میرے پاس رائیڈ آئی ہے نا اس میں ان کا نام آرہا ہے حسن لیاقت اور یہ یہ حسن لیاقت یہ اوپر میں حسن لیاقت اس کا نام اور نمبر میں نے آپ کو دے دیا اور یہ موبائل انہوں نے مجھے دیا انہوں نے بولا تھا کہ آپ دارالہودہ جا کے امجد صاحب کو یہ موبائل دے کراچی میں نابینہ کاری سے دھوکے کے ذریعے موبائل لینے کا ڈراؤپ سین چوڑ نے بائیک رائیڈر کے ذریعے موبائل فون واپس بھیجوا دیا بائیک رائیڈر کا کہنا ہے حسن لیاقت نامی شخص نے رائیڈ بک کرائی جامعہ دارالہودہ میں کاری امجد کو موبائل فون دینے کا کہا مجھے حیرت ہوئی اتنا مہنگا موبائل فون کیسے رائیڈر کے حوالے کر رہا ہے جامعہ دارالہودہ پہنچ میں پر واقعہ کا علم ہوا